زمین پچھلے دو سب بیالیس دنوں سے جوپیٹر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور کچھ دیر بعد جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو کالے آسمان کی جگہ ایک بہت بڑا سیارہ نظر آئے گا جسے دیکھ کر ہر انسان گھبرا جائے گا جوپیٹر کے پاس جانے پر زمین کا ٹمپریچر بہت تیزی سے بڑھے گا جس کی وجہ سے زمین پر قیامت آنے والی ہے کیا ہوگا جب زمین جوپیٹر سے ٹکرائے گی اور کیا ایسا پوسیبل ہے کہ زمین اس گیسی سیارے کے اندر سے گزر سکے اور جس وقت ہم اس کے اندر سے گزریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ آپ جانو گے آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں یہ پہلی بار نہیں ہے جب زمین جوپیٹر سے ٹکرائے آج سے 4.5 عرب سال پہلے ہماری زمین سے بڑا سیارہ اس سے ٹکرائیا تھا اس ٹکر کی وجہ سے جوپیٹر کی کور پوری طرح سے بدل گئی تھی لیکن اس دوسرے سیارے کا کیا ہوا تھا اور اس گیسی سیارے سے ٹکرانے کے بعد ہمارے بچنے کے کتنے چانسیز ہیں یہ جاننے کے لیے ہمیں 4.5 عرب سال پیچھے جانا ہوگا اس وقت اس کی گریوٹیشن فوس 30 گناہ زیادہ ہو گئی تھی جس سے یہ سیارہ اپنے آس پاس سبھی سیاروں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا جن میں سے کچھ سیارے اس سے ٹکرائے تھے کہا جاتا ہے ایسے ہی ایک سیارے کا وزن زمین سے 10 گناہ زیادہ تھا جو ایک برفیلہ سیارہ تھا یہ سیارہ 46 کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے جوپیٹر سے ٹکرائیا اس ٹکر سے جوپیٹر کے صرف کچھ حصوں پر اثر ہوا لیکن اس کی کور پوری طرح سے بدل گئی اس ایمپیکٹ سے پہلے جوپیٹر کی کور بہت بھاری ایلیمنٹ سے بنی تھی اور جوپیٹر کا باقی حصہ ہائٹروجن اور ہیلیم سے بنا تھا اس ٹکر کے بعد اس سیارے کی برفیلی کور جوپیٹر کی کور کے ساتھ مل گئی جس کی وجہ سے اس کی کور پتلی ہو گئی اور اس میں مجود سبھی ایلیمنٹ بکھر گئے جو جوپیٹر کے ایٹموسفیر سے ملنے لگے یہاں اس ایمپیکٹ سے جوپیٹر میں تبدیلی آئی وہ ہی اس دوسرے سیارے کا خاتمہ ہو گیا اگر ہماری زمین اس سے ٹکراتی ہے تو کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا زمین 29 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے سورج کے گرد اوربٹ کرتی ہے اس رفتار سے اگر زمین سورج کو چھوڑ کر جوپیٹر کی طرف جائے تو اسے وہاں پہنچنے میں 242 دن کا وقت لگے گا اس سفر میں جوپیٹر ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہوگا جیسے جیسے زمین جوپیٹر کی طرف بڑھے گی یہ اور بڑا ہوتا جائے گا چھٹے دن تک جوپیٹر ہمارے چاند جتنا بڑا ہوگا اور ہم محسوس کریں گے کہ ہمارے دن کی روشنی کم ہو رہی ہے اور جس وقت ہم مارس کے پاس پہنچیں گے تب دن کی روشنی صرف 50% رہ جائے گی لیکن ہمارے لئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا موٹا ایٹموسفیر ایک چادر کی طرح ہمیں سردی سے بچائے گا لیکن یہ صرف کچھ ہی دیر کے لئے ہمیں سردی سے بچائے گا کیونکہ اس وقت زمین کا ٹمپریچر مائنس 203 سے ڈگری ہو جائے گا ایک بار ہم مارس کے اورپیٹ سے تیز رفتار سے نکل جائیں تو ہمیں سٹرویڈ بیٹس سے بھی گزر جائیں گے ہمیں آسمان پر ہر طرف سٹرویڈ نظر آئیں گے لیکن یہ سٹرویڈ ہم سے ٹکرا سکتے ہیں اسی لئے ہمیں تیزی سے نکلنا ہوگا دوستہ 42 دنوں کے بعد جیوپیٹر تک پہنچ جائیں گے جیسے جیسے زمین جیوپیٹر کی طرف بڑھے گی ہماری زمین کے رفتار 60 کلومیٹر فی سیکنڈ ہو جائے گی لیکن میں آپ کو بتا دوں جیوپیٹر کے 79 مونز ہیں اور جیوپیٹر کے پاس جاتے وقت ہماری زمین ان سے ٹکرا سکتی ہے کیونکہ یہ زمین کو اپنی طرف کھینچیں گے اور اگر ہم ان سبھی مون سے بچ بھی جاتے ہیں تاب ہی چیزیں بگڑتی جائیں گی جب ہماری زمین اس سے ٹکرائے گی تو ہماری زمین کا ٹمپریچر بڑھتا جائے گا اور ہوا میں آگ لگ جائے گی لیکن ہماری زمین اس کی کورٹ سے نہیں ٹکرائے گی کیونکہ ہم وہاں پر نہیں پہنچ پائیں گے ہماری زمین بہت چھوٹی ہے اور اس کی کورٹ سے ٹکرانے سے پہلے ہی یہ اس کے ایٹموسفیر میں جل جائے گی لیکن اس کا اثر اس سیارے پر بھی ہوگا کیونکہ ہمارا ایٹموسفیر اس کے ایٹموسفیر کے ساتھ مل جائے گا تو اگر ہم یہ کبھی دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین جوپیٹیٹ کی طرف بڑھ رہی ہے تو ہمیں اس وقت اس سے چھلانگ لگانے چاہیے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمرٹس کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں